چھے نومبر سن دو حضر بائیس بروز اتوار معروف سمالی شخصیت سید تلت ملوک آف شاپر سیدہ نے ملک وسیم کرامت اوان کو عمرہ کی سعادت نصیب ہونے پر ان کے احزاز میں تلت حوز شاپر سیدہ پر علاقہ بھر کے آمائدین کے ہمراہ ایک شاندار زہرانہ دیا معزز مہمان ملک وسیم کرامت اوان جب شاپر سیدہ پہنچے تو اس موقع پر میزبان سید تلت ملوک کی طرف سے پھولوں کے ہار پہنا کر ان کا شاہ یا نشان استقبال کیا گیا بعد ازاں تلت حوز شاپر سیدہ میں پہنچنے پر وہاں پہ موجود تمام عمائدین علاقہ نے معزز مہمان کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور تمام مہمانوں نے باری باری معزز مہمان کو عمرہ کی سعادت نصیب اور پر گلے لگا کر مبارک بات پیش کی تمام عمائدین علاقہ نے ملک وسیم کرامت کو ان کا عمرہ اور جتنی عبادت ہیں ان کی قبولیت کی دعا کی اور اس موقع پر سب نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عمائدین علاقہ میں سے ہر ایک کو عمرہ کی سعادت نصیب کرے آمین سمم آمین علاقہ بھر سے عمائدین میں چودری عمران گل اف بروال سبیدار رفیق اور چودری سحیل اسگر اف بٹھیان والی تکیہ شاہ مراز سے توقیر شاہ اور بابو الفت حسین سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ محمد شویب بن حاس اف تنیالہ وائس اف دیوالیاں الطاف حسین شاہ راجہ عمر سلطان اف چبر نظر حسین اف موزہ سر تریمنی شریف سے انسپیکٹر ریٹائیڈ خلیل بھٹی اور ان کے فرزند شکیل بھٹی جبکہ ان کے بھائی حاجی ریاض بھٹی اور ملک فرط عباس فرحی خان پر سے ملک وسیم کرامت کے قریبی دوست ملک شہزاد چھمبی صدقال سے کیسر کیانی اور مدسر کیانی جبکہ سید پر سے راجہ مشتاق نے اس پروگرام میں شرکت کی پروگرام کی خاص بات جی ہے کہ اس کی اندر تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ تمام سماجی کارکنان اور تمام مقبع فکر سے تلق رکھنے والے لوگ خصوصی طور پر شریک ہوئے علاقہ بھر سے نوجوان نسل نے بھی اس پروگرام میں بھرپور شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ساتھ علاقہ کی فلا کے لیے ہر لمعہ تیار ہیں ویتی باتشیت کے دوران سید طلط ملوک نے فیدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ لکی سیمٹ فکٹری کا قیام اس علاقہ کے لیے ایک زہر سے بڑھ کر ہے اس لیے آج ہم جو جہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں نہ صرف یہاں پر بلکہ جہاں کہیں بھی موقع ملے آپ لوگ سب لکی سیمٹ نامرزور کی مہم پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں چودری عمران عبروال نے کہا کہ خوشی کا مقام یہ ہے کہ ہماری تیم میں شامل لکی سیمٹ نامرزور مہم میں شامل تمام لوگوں نے ہر طرح کی حرام مال کی آفر کو جوتی کے نوک پر رکھا ہے اور لکی سیمٹ فکٹری کے سرمایہ داروں کو اور سنتکاروں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ علاقہ کے حسن کے آگے ہر طرح کی دولت کو ٹھکرانے کے لیے تیار ہیں بعد ازاں زہرانہ کی میز پر تمام امائدین علاقہ نے سید طرت ملوک کے قیم کردہ پلیٹ فارم سے لکی سیمٹ نامرزور مہم پر صدقے دل سے کام جاریخنے پر اتفاق کیا التفشہ وائسف دیوالیا